اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سبھی کھیرد سے ہوں گے بانڈی پورم ہے ایک ایسا نام لگ بگ سبھی جانتے ہوں گے اور آج ہم کرکٹ کی نہیں فٹبول کی بات کرتے ہیں جہاں ازھر لون ایک ایسا کھلاڑی ایک ایسا کوچ جو بہت زیادہ محنت کر رہا ہے جو ہمارے بچے ہیں ان پہ بہت ساری محنت کرتے ہیں تاکہ ہمارا بھی کوئی ایک بڑا سا فٹبولر بنے ازھر لون نے پہلے انڈر سیونٹین میں کام کیا اور نیشنل لیول کھیلا انہیں آئی لیگ انڈر ایٹین بھی کھیلی ہے ریال کشمیر ایپسی کے ساتھ اور وہیں اے آئی ایف ایف ڈی لائسن ہوڈر ہیں آج ہمارے ساتھ اس شو پر آپ کے ساتھ رو برو ہوں گے ازھر لون آئے ان سے جو بات چیت ہم نے کی آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام آزھر لون ہے میں داچی گم بانڈی پورا سے بلوانگ کرتا ہوں میرا کیلئر سیمتھ کلاس میں سٹارٹ ہوا جب میں نے انٹر بیسٹک انڈر دا گائیڈن ساپ مسٹر آزاد سر کھیلا اس کے بعد میں نائنٹ میں سرنگر چلا گیا کھیلنے کے لیے کشمیر ملائنڈ کے ساتھ میں نے اس ٹائم شروعات کی سرنگر میں جب میں نے سٹارٹ کیا کھیلنا اس کے بعد میں نے جہانگیر سپورٹس سورا میں نے جوہین کیا جس کو آج ایلیز یانا کے نام سے جانا جاتا ہے اور ایسے ہی میرا سفر آگے چلتا گیا اور میں نے انڈر سیونٹین نیشنل کھیلا انٹر انڈورسٹی دو نیشنلس کھیلے اور ریال کشمیر کے ساتھ میں دو تین سال رہا ان کے ساتھ میں انڈر ایٹین انڈین لیگ بھی کھیلی ڈیلی میں اور اس کے بعد میں نے میں نے جے کے پیڈی سی ڈیپارٹمنٹ جوئن کیا ہے جہاں پہ میں نے ساتھ آٹھ مہی نے کھیلا اور اس کے بعد میری انجری ہو گئی تو اس کے بعد میں کوچنگ میں آ گیا اسے پہلے ہی میں نے گراس روٹ کوچنگ کورس کیا تھا سرنگر میں اور اسے ان کے دو نان بھی میں ریفریکشور کوچنگ کورس کرتا تھا انڈر تاری لیڈرشپ آپ مسٹر ساجد دار مسٹر ساجد سر اور اس سال میں نے ڈی لیسنس بھی کیا اور ابھی میں نیس کورس کر رہا ہوں اور سی لیسنس کی بھی انشاءاللہ تیاری کر رہا ہوں جو میں انشاءاللہ نیکسٹی ایر مینڈر میں اور کافی ٹائم سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں ایک نورت کشمیر سے ایک پروپشنل کلب بنائے اور جس کے شروعات ہم نے اس سال کی اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی مدد سے ہمیں کلامیابی بھی ملی ہمیں ہم نے اس سال سپر ایڈیشن میں پہلا سال ہمارا تھا اور ہم نے اس سال پہلے ہی سال ہم فائلنل کالیفائی کیا اور ہم نے پریمیر ایڈیشن کالیفائی کیا اور یہ بہت بڑی ایچھنیمنٹ ہے ہمارے لیے پلیئرز کے لیے ہر ایک جو پیجر جنیریشن آنے والی ہے نورت کشمیر سے بانڈی پورا سے ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ابھی اوپن ہو گیا اور اس کا میں سب کا شکر ادا کرنا چاہوں گا خاص کر اپنے کوچنگ سٹاپ میں مسٹر تاہیر آمد بیگ ساپ کو اس نے کافی اس کا ہاتھ کافی اس میں کافی ہاتھ تھا اس نے کافی ہلب کی ٹائم ٹائم پہ ٹیم کے ساتھ رہا اور مسٹر آدھت سر اس نے وہ ہمارے ساتھ آج تک ہمارے ساتھ کھڑا رہے ہیں مسٹر ریپک سر مسٹر علی نومد سر مسٹر آدھل بائی ملک آدھل اس نے اس کا ہاتھ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا یہ پوسیبل نہیں تھا مینیجمنٹ کی بات کریں مسٹر آمیر بائی کوہر بائی نواز بائی مدسر بائی تو ہر ایک کا میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا یہ سب کو یہ ٹیم ایک ٹیم کا کریڈٹ ہے ٹیم کو یہ کرنی جاتا ہے اور سب سے بڑا کریڈ رہا کہ میں دینا چاہوں گا تو میں اپنے پلیئرز کو دیانا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے اس سال کافی محنت کی کافی سیکریفائجز کیے اور ان کی محنت کی وجہ سے ہم نے فائنل کوالیفائی کیا اور پہلا ہی سال ہمارا سپر ڈیجن میں تھا اور پہلے ہی سال ہم نے پریمیر ڈیشن کو کوالیفائی کیا اور میں ڈیفے سرنگر جے کی ایفے اور ساجد سر وصیب سر اور کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے ہم پہ بلیو کیا اور انہوں نے ہمیں اس پلیئر فارم پہ ہمیں بولا کہ آپ آ جاؤ اور کھیلو تو اگر انہوں نے ہمیں مدد نہیں کیا ہوتی تو شاید یہ بھی پوسیل بھی ہے تو اگر ہم بات کریں تو ہر ایک بندے کا اس میں ہاتھ ہے ہمارے ویل مشہرز مدصر بائی ہیں ہمارے سپورٹرز ہیں جو کوئی بھی میں سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اپورچنیٹیز کی بات کریں تو یہ اپورچنیٹیز ہمیں مس ہوتی تھی کیا کیونکہ ہمیں اس رنگر میں کافی کم ٹائم ملتا تھا کھیلنے کے لئے وہاں پہ آکر ہم آج سپورٹرز کی بات کریں سپورٹرز میں آج کافی اپورچنیٹیز ملتی ہے چاہے جوب کے لیٹڈ ہو یا اگر ہم کیرر کی بات کریں تو کلیرز کو کافی ایک اچھا ایج ہے آج اپنا کیرر فوٹبال میں بنانے کے لیے آئی لیگ سے آئی ایس ایل ہے آج کشمیر میں سے دو ٹین ٹیمز جو ہے جو آئی لیگ میں کھیلتی ہے اور جن میں ہمارے کلیرز آرام سے کھیل سکتے ہیں بس ہمیں ایک چیز پر محنت کرنی ہے اپنے پلیرز کو پلیٹ فارم دینا ہے اور ان کو پلیرز کو خود محنت کرنی ہے گراس روٹ سے ہمیں فوٹبال کو نکھارنا ہے تب ہی انشاءاللہ ہمارا فوٹبال باندیپورا کا فوٹبال کشمیر کا فوٹبال پورا انڈیا کا فوٹبال آگے جا سکتا ہے جب ہم نے پریمیر ڈیش میں کوالیفائی کیا ہماری ایکیڈیمیز آلڈی چل رہی ہے مگر اس سال ہم ایکیڈیمیز کو نئی شیپ دیں گے ہم نورتھال کی ایکیڈیمی کھولنے والے ہیں جس میں ان کو ہم اچھی سے شیپ دیں گے تو آپ پیرنٹ سے ہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو آپ ایکیڈیمیز میں بیج ہو اگر ہم فوٹبال کی بات کریں فوٹبال سے کھالی ہمارا کیران نہیں بنتا ہے ہم کافی چیزوں سے ہم دور بھی رہتے ہیں اگر آپ آج کی محول کی بات کریں اگر ہم موبائل فونس کی بات کریں اگر آپ پیرنٹ کو دیکھیں آج کی بچوں کو دیکھیں تو موبائل فون پہ اگر آپ پیرنٹ کے ساتھ ساتھ میں دیتے ہیں تو سپورٹس میں کیوں نہیں سپورٹس میں کھالی ہمیں فوٹبال میں آپ کو دو گھنٹے ایک گھنٹہ پریکٹس آنا آپنا کہہر بھی بنا سکتے ہو فیزیکل فٹنس بھی ہے اور نام بھی کما سکتے ہو